وعد عمل کے ذریعے اور آخرت کے مسائل اعمال کے ذریعے حل ہوں گے محصف ہماتے تھے جو اپنے دنیا کے چھوٹے مسائل کو اعمال سے حل نہیں کرائیں گے وہ آخرت میں بڑے بڑے مسائل اعمال سے کیسے حل کرالیں گے اس لئے میں نے عرض کیا کہ اپنے ہر مسئلے کوئے لے کر مسیح کی طرف آگا یہ ایک بات ہے یہ جب ہوگا جب اللہ کے وعدوں کا یقین آئے اس لئے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد عملوں کے ساتھ ہے جب تک وعدوں کا یقین نہ ہو اس لئے تک اعمال کے ذریعے ہے اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ جب وعدوں کا یقین نہیں ہوگا تو اعمال بے حیثیت اور اعمال میں احتساب نہ ہوگا کہ اعمال میں احتساب نہیں ہوگا کہ اللہ اس لئے کیا دینے والا ہے اس کے لئے تعالیم دی گئی اس کے لئے فضائل کا علم دیا گیا کہ فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنے کے لئے فضائل کی تعلیم ہے مسجدوں میں تعلیم گھر کے خائم کرو یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے وعدے بتلا ہو یہاں اللہ کے گھریں بیٹھ کر سنو کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں اگر وزیر کو ٹھینے بیٹھ کر وزیر سے وعدے سن کر یہ خیال پیدا ہو جائے مسلمانوں میں اب مارا مسئلہ حل ہو جائے کہ وزیر نے کہہ دیا کر دیں گے وہ تو تمہیں ٹالتے رہیں گے سال کے سال اور تو امید کرتے رہو گے کہ اب ہوگا جب ہوگا لیکن مسجد میں آ کر اللہ جو قادر مطلق ہے اس کے وعدوں کے سننے کا مزاج نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے حلقے مسجد میں قائم کرو یہ تعلیم کے حلقے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لئے ہیں ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد میں تعلیم کے حلقے میں لاکر جوڑو یہ تعلیم کے حلقے و اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لئے ہیں گھروں میں جاؤ اسی تعلیم کو لے کر جاؤ گھروں میں جاؤ اسی تعلیم کو لے کر جاؤ اور گھروں میں بھی تعلیم گھر کے قائم کرو علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تعلیم کا طریقہ یہ بتلایا تھا کہ اصل تعلیم کا مقصد ہے اصل تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں تازہ ہو اور اسباب شکلوں کا یقین دلوں سے نکلے اور یقین کا نکلنا یہ ہے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم نے اس سبب سے کمایا ہے بلکہ یہ کہو کہ یہ آمدنی اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا ہے تعلیم یہ تھی تعلیم اس لیے تھی تاکہ اسباب کو یقین دلوں سے نکلے یہاں تعالیمی تھوڑی کر دی بھئی تعلیم پانچ منٹ سے زیادہ نہ ہو کیوں کہ اصل میں یہ سب تاجیر ہیں ہم ان تاجیروں کے لیے تو تعلیم کر رہے تھے تاکہ تیارہ سے پلنے کا یقین نکل کر عامال سے پلنے کا یقین پیدا ہو لو تاجیروں کی تیارہ سے پلنے کا یقین نکالنے کے لیے تعلیم ہو رہی تھی تو کیا کہا امام صاحب نے کہ بھئی تعلیم پانچ منٹ ہوگی اس لیے کہ یہ بازار کی مسجد ہے اور یہاں سب اپنی دکانیں شوڑ کر آئے ہیں لہذا تعلیم پانچ منٹ ہو کیونکہ یہ سب تاجیر لوگ ہیں جب جماعت میں نکلیں گے کر لیں گے جماعت میں نکلنے کا تو سال دو سال چار سال کے بعد جب کبھی نمبر آئے گا جب کبھی تعلیم کا نمبر آئے گا مقام پر اگر تعلیم میں پانچ منٹ بیٹھیں گے دکان پر بارہ پندرہ گھنٹے بیٹھیں گے پندرہ گھنٹے دکان پر بیٹھیں پانچ منٹ تعلیمیں بیٹھیں تو اسے اندازہ کر لو کہ یقین دکان کا ہوگا یا تعلیم کا ہوگا پندرہ گھنٹے دکان پر پانچ منٹ تعلیمیں وہ پانچ منٹ بھی ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ نہ چلے گا کونس حدیث پڑی گئی ہم تعلیمیں اس لئے آئے ہیں تاکہ مسجد سے باہر کتنی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان ساری شکلوں کی تردید کریں کہ نئی شکلوں سے نہیں پلتے اللہ پالتے ہیں وعدہ پر پالتے ہیں اس کے لئے تعلیم لیں یہی وجہ ہے عالی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ تعلیم کا مفصل بتانے کے لئے ہے سنو گھر والوں کے پاس پیغام بھیجا چھے درہم دے دو سائل کو دینے ہیں جواب آیا آٹے کے لئے رکھے ہیں خود گئے لے آئے اور سائل کو دے دیا اب یہ نہیں کہ توقل کیا ہے اللہ دیں گے نہیں توقل تجارہ سے روکتا نہیں ہے توقل تجارہ سے نہیں روکتا یہ غیال باطل خیال غلط خیال ہے کہ بھئے آپ کے جب توقل ہے تو آپ دکان کیوں کر رہے ہیں جواب میں توقل ہے تو آپ ملازمت کیوں کر رہے ہیں ارہے اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ صحابہ اور انبیاء توقل سے خالی تھے کہ انہوں نے اسباب اختیار کیے یہ خیال جہالت ہے کہ جواب میں توقل ہے تو آپ سب کیوں اختیار کر رہے ہیں توقل کریں توقل اسباب کی اختیار کرنے سے عذاب کی استعمال سے روکتا نہیں ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تجارہ پر بھروسہ نہیں کیا ہے ہم تجارہ بطور بھروسہ کے نہیں کرتے ہم تجارہ بطور حکوم کے کرتے ہیں ہم تجارہ بطور حکوم کے کرتے ہیں اور پھر یہ بات جاتا ہے بھروسہ کیا ہے تجارہ بھروسہ کیا ہے تجارہ تو مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لئے ہے حاجت کو پُرا کرنے کے لئے نہیں ہے میری بات سنجھ میں آئے ماری بات کی طرح تو جو دینے پڑے گی وہ تجارہ تو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لئے ہے تجارہ تجارہ کرتے ہیں دکان ہے دکان کر رہے ہیں اللہ ہو اپر ایسی تجارہ کیوں نہ مالدار بنائے جس تجارت کو آدمی اپنے حاجت کو شپانے کے لئے کر رہا ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مخلوق سا حاجت کو شپا لیتا ہے اللہ اس کی حاجت کا پورا کرنا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور جو اپنے حاجت مخلوق پر ظاہر کر دیتا ہے اللہ اس کو فقر ڈال دیتے ہیں صحیح حدیث ہے اس لئے کرو تجارت کہ میں مخلوق سا حاجت کو شپانے کے لئے کر رہا ہوں مال کمانے کے لئے مال بڑھانے کے لیے مالدار بننے کے لیے جو آدمی حلال تجارت بھی کرے گا وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے سنو میں کیا کہ گیا مال بڑھانے کے لیے مالدار بننے کے لیے جو آدمی حلال بھی کمائے گا وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے صحیح حدیثیں ابھی تو اسے نہیں کہہ رہا ہوں منتقاب نہیں پڑتے نا اس میں روایت موجود ہے کہ جو آدمی تاجر بننے کے لیے مالدار کہلہ جانے کے لیے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جوائیت میں مقاسرن مفاقرن اگر تجارت کرتا ہے اور حلال کرتا ہے بغیر غبن کے بغیر سود کے بغیر جھوٹ کے بغیر ڈنڈی مارے صحیح تولتا ہے صحیح ناپتا ہے اور صحیح حلال تجارت کرتا ہے تب بھی اللہ اس سے ناراض ہوں گے کیوں اس نے کہ اس نے مالدار بننے کے لیے تجارت کی ہے نہیں مالدار بننے مسلمان کا کام نہیں ہے 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 فرمایا ہاں وہ تاجر جو حلال کمائے شریعت کے مطابق اپنی حاجت کو مخلوصت چھپانے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کمائے فرمایا کہ اے سا تاجر خیامت دن لازیس حال میں ملے گا کہ اس تاجر کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا صحیح حدیث ہے بڑی روایت نہیں کیوں بھئی حدیث نہیں پڑی ہاں یاد رکھا کرو سب اتنا پڑھو ان کتابوں کو اتنا پڑھو کہ ہر موقع پر یاد آ جائے کہ دیکھو حدیث میں یہ ہے یہاں پانچ وٹ کی تعریف بھاری پڑھ رہی ہے اسے محمد صاحب فرماتے تھے ڈیرھ گھنٹہ مقام کی تعلیم ہے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے اللہ کا راستہ میں نکل کر تعلیم ہے ڈیرھ گھنٹہ مقام پر تعلیم ہے ڈیرھ گھنٹہ مقام پر تعلیم ہے مزاج بدل جاوے اس تعلیم کا القے میں بیٹھتے بیٹھتے یہ اصل مقصد تھا تو میں نے عرض کیا عزیز اللہ تعالیٰ نے چھے دیرم دیئے سائل کو بھی تجارت کی ایسا نہیں کہ میں سائل کو دے دیا ہے اب بیٹھے رہے ہیں انتظار میں جیارت کی اللہ لائے اونٹ والے کو میرے بندے میں راہ میں خلص کیا ہے میں دوں گا اونٹ والا آیا اونٹ بکے گا ہاں بیٹھ خرید ہو آپ خریدیں گے کہ ہاں کتنے کا ہے کہ یہ اونٹ 140 درم کا ہے قیمت یہ قیمت چھتے دیں کوئی بات نہیں جب آپ کو پاس ہو دے دیں زمانہ اچھا تھا لوگ اعتماد کرتے تھے دوسرے پر خیانت نہیں ہوتی تھی اس لئے سہولت زیادہ تھی اب جتنی دکھتیں کمانے میں ہیں وہ خیانت کی وجہ سے ہیں جتنی مشکلات کمانے میں ہیں وہ خیانت کی وجہ سے ہیں کہ ہرے کچھ سے اس کے خیانت کی وجہ سے خیانت سے اعتماد اٹ گیا خیانت کی وجہ سے اعتماد اٹ گیا بھروسہ نہیں ہے مال نہیں دے سکتا یہ بھروسہ نہیں ہے کیا کرے امانت کے زمانہ تھا تو سہولت کی کیونکہ خیانت میں بے اعتمادی اور پریشانی بھروسہ ہوتا تھا کہ جی ٹھیک ہے باندیا اونٹ دے دیں نا پیسے ادھر یہ گیا اونٹ والا اونٹ باندھ کر ادھر کہا کہا گیا بھائی اونٹ کس کا ہے وہ تو اللہ تعالی دلوں میں ڈالتے ہیں نا بیچنے والوں کے بھی خریدنے والوں کے بھی ادھر سے کہا کہا اونٹ کس کا ہے اہتا ہمارا کیا بات ہے کہ پیچھو گئے کہ جی ہاں کتنے کہا گیا دوست درم کا اس نے دوست درم دیئے وہ اونٹ لے گیا اونٹ والے کو ایک سوٹیلی درم دیئے اونٹ کی قیمت اور ساٹھ درم گھر لے کر گئے یہ نہیں کہا میں نے اس طرح کیا پھر ایسے کمایا پھر اس سے لیا پھر اس کو دیا یہ جوایت مہتلی نے اس کو بیان نہیں فرمایا بلکہ پہلی بات فاطمہ سے یہ کہی حَذَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ کہ یہ وہ وعدہ اللہ کا ہے جس کا اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم چھے تم چھے درم اللہ کے راستے میں خرج کرو تمہیں دنیا میں ساٹھ ملے گئے تجارت بھی کی وہ تو قارون تھا وہ تو قارون تھا جو کہتا تھا میں نے اپنی طریقے سے اپنے تجربے سے کمایا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا وہ تو قارون کی تھی تجارت کہتا تھا میں نے اپنے تجربے سے کمایا ہے لیکن صحابہ میں کہیں نہ ملے گا کہ وہ کہیں کہ میں نے اپنے فن سے یا اپنی خوشش سے کمایا ہے صحابہ جانتے تھے اللہ نے دیا ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا سمجھتے تھے اس لئے سب سے پہلے اس میں سے اللہ کا حق نکالتے تھے زکاة میں صدقات میں خیر کی کاموں میں خرش کرنے میں حضرت سماتے تھے جنہیں اللہ سے لینا نہیں آتا انہیں مخلوق کو دینا بھی نہیں آتا اور جو مخلوق سے لینا جانتے ہیں وہ اللہ کو دینا بلکل نہیں جانتے ہیں کمایا ہے میں نے مخلوق سے میں کیسے زکاة دوں میں کیسے زکاة دوں میں نہیں کمایا ہے میں کیسے کمایا ہے کہ تائنش سے علاق کر دوں مہنے سے کمایا ہے میں نے جو مال کے ملنے کو اب میں کے طرح منصوب کرتے ہیں وہ اللہ کا حق بھی نہیں دیتے کہ زکاة بھی دیتے ہیں اس لئے میرے دوستو عزیزو تو میں نے عرض کیا کہ یہ تعالیم اس کا اصل مقصد اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنا ہے اس طرح جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر اور تمام مراکز پوری دنیا کے ہر مرکز کا یہ اصول ہے کہ صوبہ کی تعالیم میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے یا جس وقت بھی جماعتوں کی روانگی ہو مراکز سے صوبہ کی تعالیم میں منتخب حادث ہی پڑھی جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں اللہ کے راستے کی خدمت کے فضائل اللہ کے راستے میں گشت کے فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پیدہ چلنے کے فضائل اللہ کے راستے کی تحاجد اور تلاوت کے فضائل اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کے دعوت دینے کے فضائل اور گشت و ملاقاتوں کے فضائل اور مسجدوں کے آباد کرنے کے فضائل ان سارے فضائل کو جماعتیں اچھی طرح سمجھ کر اور اچھی طرح یاد کر کے نکلیں اس احتساب کے ساتھ نکلیں جو بات حدیثوں میں کیے گئے ہیں اس لیے حصول ہے یہ پوری دنیا کا کہ ہر مرکز میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے مدفعہ حدیثی تعلیم کر کے جماعتوں کا اللہ کا راستہ میں نکلنے کے آداب اور طریقے اور اللہ کا راستہ میں نکلنے کے فضائل سمجھائے جائیں ہماری جماعتیں بھی جو اللہ کا راستہ میں نکلنے والی ہیں یہ بھی صبح کی تعلیم میں متخبہ حدیث سے پڑھنا کا احتمام کریں قرآن کی تسریقہ حلقہ پھر متخبہ حدیث تعلیم اس کے بعد صبح کی تعلیم میں کے بعد چھے نمبروں کا مذاکرہ ہو جیسے میں عرض کر رہا کہ چھے نمبر کا مذاکرہ اس طرح ہر ہر صفت کو اچھی طرح کھول کے بیان کرنا حدیث سے اور ایمان کا مفہوم اور کلمہ کے الفاظ یاد کرانا اور اس کو اس کا مفہوم سمجھانا اس طرح ہمیں ان چھے نمبروں کو ان احادیث روشنے بیان کرنا ہے اس لئے صبح کی تعلیم میں متخبہ حدیث تعلیم ہو انہی احادیث کے روشنے میں اچھے نمبروں کو مذاکرہ ہو ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال ماں فضائل صدقات احتمام سے پڑھی جائے حضرت شیخ حدیث الحمد العالی کے جمع کیے ہوئے فضائل اور ان کے ماتیں ان کے جو ہے ان کے ان احادیث کے ذاتے جو فوائد لکھے گئے ہیں حدیث کے ذیل میں انہیں احتمام سے سمجھا جائے پڑھا جائے کیونکہ وہ ایک بڑے محادیث کے علم کا نیچوڑ ہیں اس لئے ان فضائل کے ساتھ فوائد کو خاصوں پر پڑھا جائے اور تنہائیوں میں بھی ان کتابوں کو غور کیا جائے ہم سفر میں ہیں اپنے مقام پر ہیں صرف تعلیم کے وقت کتاب نہیں ہمارا سب کا حال یہ ہے صرف تعلیم پانچ ونٹ کے ہوتی ہے اس کے علاوہ کتاب ہاتھ میں اٹھا کر نہیں دیکھتے دو دو گھنٹے اخبار پڑھ لیتے ہیں نیرہ جھوٹ نیرہ جھوٹ جس میں شاید تلاش کر کر نہیں گئے سج بات نہ ملتی ہو ساری جنہیں وہ فوش اور باطل اسے دو دو گھنٹے پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے پھر جا کے لوگوں بتائیں گے آج کی اخبار میں یہ ہے جس خبر سے آپ آج متاثر ہیں کل اس خبر کی تردیز آ جائے گی کہ وہ خبر غلط تھی لیکن قرآن جو سچا اخبار ہے نہ اس کی صبح تلاوت ہے نہ اس کے مطابق دن بر بولنا ہے نہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کا شوق ہے بلکہ ایک بات یہ پیدا ہو گئی کہ بھئی وہ تو علماء جانے ہے قرآن کے کیا مطلب ہے ہم تو اگر توفیق مل جاتی ہے تو تلاوت کر لیتے ہیں حالیٰ گرد علی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں حالیٰ علی کا قول ہے سنو سمجھو اللہ آپ سے کیا کہہ رہے اللہ آپ سے کیا منکرات سے رکھنے کے لیے اللہ تمہیں مخادم کر رہے معروفات کا عکم دینے کے لیے مخادم کر رہے مگر ایمان والوں کو شوق نہیں کہ سچا قرآن سمجھ کر پڑھیں بیماری جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھنے کی ہے حالانکہ قرآن خود شفا ہے قرآن کا پڑھنا شفا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قرآن پڑھو پہچانے جاؤ گے قرآن کے ذریعے اس پر عمل کرو گے تو قرآن والے کہلائے جاؤ گے اگر عمل نہیں کرو گے تو قرآن والے نہیں کہلائے جا سکتے حضرت عمر کا قول ہے قرآن پڑھو تم قرآن سے پہچانے جاؤ گے اس پر عمل کرو تم قرآن والے کہلائے جاؤ گے اس لئے قرآن شفا ہے شفا علیہ محفظ صدور خود قرآن میں ہے کہ قرآن یہ ہے اندر کی بیماریوں کے لئے حسد کے لئے کینہ کے لئے اور اندر کے حق اور اندر کی جسمانی بیماریوں کے لئے بھی قرآن ہے اور روحینی بیماریوں کے لئے بھی قرآن ہے لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا شوق نہیں اور اگر پڑھ لیتے ہیں توفیق اللہ دے دیتا ہے تو اس کو سمجھنے کا شوق نہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کفار و مشرقین قرآن کی زباں میں نازل ہوا وہ قرآن زور سے پڑھنے پر تابندی لگاتے تھے کہ ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے ابو بکر کو قرآن پڑھنے پر تابندی لگائے گئی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھ سکتے ہماری عورتیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر قرآن کو اغیار سمجھ کر سنتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے یہاں مسلمان مسلمان ہو کر جو قرآن اس سے مخاطب ہے اور اس سے متعلق ہے یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کوشش نہیں کرتا کیوں نہیں ہوتا کہ عادہ پارے جلاوت کیا ہے چلو اس عادہ پارے کا ترجمہ بھی دیکھ لو ساتھ کے ساتھ شوق نہیں بہت کل بھی شوق نہیں پہلے ہی غفلت میں تھی امت اور مزید غفلت میں ڈال دیا گیا یہ کہہ کر کہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلی غفلتی قرآن سے اور مزید غفلت کا شکار ہوئی کہ کہہ دیا گیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ جزائے خیر دے علماء حق کو بہت آسان ترجمہ کیے ہیں قرآن کے ہمیں چاہیے کہ شیخ الہند کا ترجمہ عام فہم ہے روزانہ عادہ پارے کم سے کم تلاوت کیے چلو بھئی اسی کے ساتھ ساتھ بیٹے بیٹے آدھے پارے کا ترجمہ دیکھ لیں اللہ کیا فرما رہا ہے لیکن نہیں جھوٹے اخبار گھنٹوں پڑھیں گے اور خریدگر پڑھیں گے جو غریب ہے فقیر ہے نہیں خرید سکتا وہ ہوتل کا اخبار پڑھے گا جا کے جہاں لیکن قرآن پڑھ لو جو سچا اخبار ہے جس میں جب سے رکھا گیا ہے قیامت تک اس کے مطابق ہوا ہے اسی کو مطابق ہوگا میرے دوستو عزیزو قرآن کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے اعتبار سے سوچے لیکن اخبار کے ذریعے حکام جاتے ہیں کہ پبلک ہمارے اعتبار سے سوچے یہ بیچارے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو نماننے والوں کی طرف چل پڑے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو خوب احتمام کرو اس طرح ہمیں چاہیے کہ گھروں بھی عمل قائم کریں تعلیم کے روزانہ گھر کی تعلیم میں پانچ اعمال احتمام سے کرو ان اعمال کو اعمال نبوت اعمال صحابہ اعمال تربیت اعمال تذکیہ یقین کر کے کہ ہاں یہی اعمال ہدایت ہیں یہی اعمال تربیت ہیں اس یقین کے ساتھ روزانہ گھر میں قرآن کی تذکیق حلقہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُوِيُتْ يُكُرْنَ مِنْ عَيَا تِلَا وَالْحِكْمَةِ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تم گھروں کے اندر اجتماعی توب جمع ہو کر قرآن کی حلقے لگاؤ نمازیں قائم کرو ذکر و تلاوت کرو اللہ علاقہ ذکر کی اتعاد کرو اللہ تمہیں گھر کے اعمال کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ فرما رہے قرآن اور کیوں نہ ہو ان عمال کے اندر یہ اثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدل کرنے جارے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ستیسری ہاتھ میں کہ میں آج ختم کر کے آتا ہوں عزباللہ آپ کو وہاں بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ لگا ہوا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بہن بہنے کو قرآن سکھلا رہے تھے وہاں سے وہاں سے ہدایت ملی ہے حضرت عمر کو مشہور دا خطاب اگرہ ایمان آسکتا ہے خطاب بیٹا عمر ایمان نہیں لے سکتا وہاں سے ہدایت ملی ہے گھر میں کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا انگریزی خوب پڑھ لی گھر میں ٹویشن لے لے کے ماسٹر کو رکھے گھر کی بچیوں کو انگریزی سکھلا دی شاید ان سے قبر میں انگریزی کے بارے میں ہی سوال ہوگا لیکن قرآن کا سیکھنا اس کا فرض ہے فرض عین ہے قرآن کا سیکھنا گھروں میں قرآن کے حلقے قائم کرنے کا کوئی فکر کوئی تقاضہ نہیں بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی زائد کام ہے جب کوئی تبلیغ بنایا کام شروع ہوا ہے حالانکہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے پھر دوسرا عمل تعلیم کا جسے میں ارز کر چکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول گھر میں داخل ہوتا ہی فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کا کہ حدیث ہے اور یہ بادہ ہے جو ہمارے لئے پورا ہوا ہے یہ گھر کی تعلیم تھی تشکیر اللہ اکبر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام مند ملحان کی خود تشکیل کر رہے ام حرام خود کہہ رہی کہ مجھے جماعت میں شامل کر دیجئے جو جماعت سمندری راستے سے خلا پھل پہ جائے گی وہ ام حرام تم اسی جماعت میں سو اسی جماعت میں یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ تو ہمارا آپ کے خیال ہے ہمارا آپ کے خیال ہے دعوت ادلاللہ امت کے ذمہ ہے عورتیں امت کا بڑا حصہ ہیں عمل معروف اور نعلمن کر جو اس تبلیغ کا اس تبلیغ کا جو اصل مقصد ہے وہ ان دو فریضوں کا عدا کرنا ہے ہمیں معروف انعلمن کر جس کا طریقہ تحریر لکھ دینا یا عوامر پر کتاب لکھ دینا نہیں تھا بلکہ اس کی عملی محلت یہ تھی اس کی عملی محلت یہ تھی کہ نقل حرکت کے ذریعے لوگوں کے ساتھ اختلاط کر کے انہیں معروفات پر لائے جائے اور لوگوں سے مل کر انہیں منکر کے معاہل سے نکالا جائے اس فریضے کی اس فریضے کی عدائی کی عملی شکل دعوت ہے بس میری بات توجہ سنا اب معروف اور نعلمن کر کے عمل فریضے کی عدائی کی عملی شکل دعوت ہے اس کی عملی شکل دعوت ہے دعوت تحریروں کا کام نہیں ہے دعوت تحریروں کا کام نہیں ہے بلکہ تحریر ہے کہ نقل حرکت کے ذریعے مستورات بھی جماعتوں میں نکل کر ہر گھر کے اندر داخل ہوں اس گھر کے افراد کو اپنے ساتھ لے کر کلمہ بھی سکھ لائیں نماز بھی سکھ لائیں تعالیم بھی سکھ لائیں سنتی بھی سکھ لائیں کھانا ان کے ساتھ کھائیں سنت کے مطابق انہیں معلوم ہو سنت کے طریقے کیا ہے ان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوشیار دشمن نکلا کہ اس نے ہر گھر میں یہودیت کو نصرانیت کو آلات کے ذریعے خدمتوں کے ذریعے ملازمین کے ذریعے داخل کر دیا جا کے دیکھوارا ان کے ملکوں میں وہاں گھروں کے اندر وہاں اسلامی ممالک میں اللہ کے غیر کی پوجہ کرائی جا رہی ہے ان خدام کے ذریعے جو انہیں گھروں میں جا کر خدمتیں کرتے ہیں اغیار مگر مسلمانوں کو اس کے ہوش نہیں کہ اپنی عورتوں کو پردے کے ساتھ محرم کے ساتھ نکالیں اور گھروں میں انتمادوں کو داخل کر کے ان کے گھروں کے اندر سے ان کے گھروں کے اندر سے غفلتوں کو نکال کر ان کے گھروں میں کلمہ نماز اعمال اور ذکر کی فضہ قائم کریں اس کی کوئی پروان نہیں ہے یہاں آگر کہتے ہیں یہ عورتوں کام نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے اب معروف نائم انکر جس طرح اس کی ذمہ داری مردوں پر ہے یہ صحیح عورتوں پر بھی ہے اس نے میں نے ارز کیا کہ تشکین امہ حرام مندے ملہان کی آپ نے خود کی فرمایا ایک اور جماعت دکھائی گئی ہے مجھے خواب میں جو فلان علم جائے گی امہ حرام نے ارز کیا دوسری جماعت تبیرین نام اکھ دیجئے میں دونوں میں جاؤں گی یہاں تو دلی کی عورتوں کا شوق زیور بنانے کا اور وہاں یہ صحیح بیرون جماعت تپازہ آیا ساری عورتوں نے انسار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیر لگا دیا سونے کا اپنے پیروزے پازے نکال کر اپنے ہاتھوں سے کنگن نکال کر اپنی کانوزے بالیاں نکال کر بندے نکال کر دھیر لگا دیا آپ کو سامنے سونے کا یہ ہے اللہ کے دین کا تپازہ ہو اور ہم اپنے بدن کو زیورہ سے سجائیں وہاں امت جاری ہو جہنم کی طرف جہاں انہیں آگ کے لباس پہنے جانیں گے کیا ہم کیا ہم اس مخلوق کو جہنم کے لباس آگ کے لباس سے بچانے کے لئے ہم اپنے زیورات کو قربان نہیں بسکتے یہ مزاج بنایا گیا تھا تو میں نے اعطیق کیا کہ امہ حرام دوسری جماعت کے لئے بھی تیار آپ نے فرمایا امہ حرام جب تم پہلی جماعت میں جا کر اور اس ملک میں وہاں دفن ہو جاؤ گی اور وہاں تمہاری وفات ہو جائے گی تو اے امہ حرام تم دوسری جماعت میں کیسے آ جاؤ گی تم تو مر چکے ہوگی پہلی جماعت میں جا کر لو یہ بھی بتا دیا آج اگر کسی امسطرح کی جماعت کو بتا دیا جا گے کہ تمہاری جماعت فرما ملک جا کر وہاں وفات پائے گی تو جا بے گا کوئی ایسے حوصلے بنائے گئے تھے ایسے حوصلے بنائے گئے وہ افسر فماتے تھے جس ملک میں میری جماعت کا آدمی دفن ہو جائے گا اللہ تعالی اس ملک کو اسلام کے قائم ہونا کا مرکز بنا دیں گے کیونکہ دعائی کے موت دین کی حیات ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ گھروں کے اندر یہ عمال احتمام سے قائم کرو تب یہ کوئی تنظیم نہیں ہے صحابہ اکرام کے کیے ہوئے عمال امت میں زندہ کرنا یہ نقل حرکت کا اصل مقصد ہے اس طرح ہمیں تعلیم کا احتمام کرنا ہے تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے امام المحدثین ابو حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا معمول ہے کہ بازاروں سے لوگوں کو تعلیم گھرقوں میں لے کر آتے تھے جب تعلیم مسجد میں ہو رہی ہوتی تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گشت میں کہتے ہیں فرحہ وقت تعلیم ہوتی ہے تعلیمی گشت تعلیم کے دوران اس لئے لہے گھٹے کی محنت کے دوران باہر محنت ہوگی مسجد میں تعلیم ہو رہی ہوگی اور ڈھائی گھٹے کی محنت کے ذریعے باہر سے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماغل میں آنے کے لئے تیار کیا جائے گا ہم نہیں کہتے ہم کبھی نہیں کہتے کہ باہر دعوت نہ دو جو آنے سے عذر کریں اس سے وہاں بات کی جائے اور پوری بات سمجھائی جائے اور اس سے مسجد کے لئے فارض غوت کا مطالبہ کیا جائے جو اور جو آدمی آنے کے لئے تیار ہو جائے اس کے لئے مسجد سے زیادہ بہتر کوئی جگہ بات سمجھانے کی نہیں ہے یہ تو میں آپ کو صحابہ کے واقعات کی طرف اور حادثیں اشارہ کر گیا ارد کر چکا ہوں اچھی طرح کہ مسجد سے بڑھ کر اور کوئی جگہ تربیت و ہدایت کی اور دلوے بات کو اترنے کی نہیں ہے اس طرح ہمیں تعلیم کا احتمام کرنا ہے یہ فضائل کا علم ہے اس لئے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم چیز مسائل کا علم بھی ہے خوب احتزاء پیدا ہو گیا خوب فضائل کا علم ہو گیا لیکن مسائل کا علم حاصل نہ کیا تب بھی عمل اللہ کیا قبول نہ ہوگا اس لئے چاہیے کہ مسائل سیکھیں اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں اور علماء کو چاہیے کہ علم کا لے کر حرکت میں آئیں کیونکہ علماء اس علم کی خدمت میں بادلوں کی طرح ہیں کہ ان کو بادلوں سے مثال دی گئی یہ علماء کی کیونکہ آپ نے فرمایا یہ علم میں لے کر آیا ہوں وہ علم بادل کی طرح ہے یہ آپ نے خود فرمایا حدیث میں اور علماء کب نہ وارث فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ علماء بادلوں کی طرح ہیں امت زمین کی طرح ہے زمین میں حرکت نہیں آئے گی بادلوں کو چلنا پڑے گا زمین کی طرف سارے بادل معمور ہوتے ہیں زمینوں کی طرف جا کر برستے ہیں علماء کو مثال دی ہے بادلوں سے امت کی مثال دی ہے بنجر زمینوں سے جب یہ بادل جا کر برستے ہیں ان پر تو ان کے اندر کی سلاعیت ابر کر باہر آتی ہیں امام المحدیسین ابو حریرہ اس قبیلے سے آئے نکل کر جس قبیلے کی ہلاکت کے لیے حضرت تفیل میں ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی نے بدعا کرانی چاہیے تھی آپ سے کہ بات نہیں مانیں گے بدعا کیجئے ہلاک ہو جائیں ہمیں نہیں جاؤ محنت کرو تمہارے جیسے اور دی ہیں اس قبیلے کے اندر جا کر محنت کی تو اس محنت میں امام المحدیسین ابو حریرہ بھی آئے دیکھو تو سید میں نے عرض کیا کہ مسائل علماء سے حاصل کرو علماء کے زیارت کی عبادت یقین کرو علم کے مراکز اور مدارس یہ آدم سازی کے کارخانے ہیں لیکن مساجد یہ ان فارغ ہونے والے علماء کے استعمال ہونے کی جگہ ہیں اگر علماء تعالیم دین کو چھوڑ کر معاش میں لگ گئے تو امت جہالت کا شکار ہو کر رہے گی مدارس ہرگز کافی نہیں ہیں عام عمد تک دین کو پہنچانے کے لیے اور عام عمد کو مسائل سکھلانے کے لیے اور یہ کہہ دینا کہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سیکھ لو یہ طریقہ دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ مسائل کو سیکھنے سکھلانے کے لیے دعوت دے کر لوگوں کو غفلت کے معاہل سے نکالا جائے اور مسجدوں میں علماء کی صحبت اور علماء کی مجلس میں بٹھایا جائے اور یہاں سے وہ مسائل علماء کی صحبت میں رہ کر سیکھیں یہ تو اس زمانے کی کاریوازی طریقہ ہے کہ علم کو ڈال دیا جائے ایسے آلاد اور ذرائع پر کہ جس سے لوگ خود علم حاصل کر لیں نہیں اس نے ان نائے طریقوں نے ان نائے طریقوں نے علماء کی صحبت اور مجلسوں کو ختم کر دیا اور امت کے اندر سے چل کر اپنا وطن اپنا علاقہ اپنا مکان اپنا ماحول چھوڑ کر طلب علم کے لئے نکلنے کا ماحول ختم کر دیا کہ جیسے دنیا آن لائن ہو گئی تھی علم بھی آن لائن ہو گئی کسی شرم کی بات ہے یا کسی غیرت کی بات ہے اور کسی اپنا نقصان ہے ایک آدمی علم میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے اپنا گھر سے نکلے تو اس کی ایک قدم اٹھاتے ہی ساری کائنات کی مخلوق اس کے لئے دعا میں مشغول ہو جاتی ہے سب اندر کی مسئلیں بھی دعا کرتی ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لئے فلا عالی کے پاس جا رہا ہے تو اس کی مخلوق سرما اتنا ہی نہیں اس کا چلنا فرشتوں کے ساتھ اس کا قدم اٹھانا اور رکھنا فرشتوں کے پڑوں پر جب تک مسئلہ پوچھ کر واپس نہیں آ جائے گا اس کے لئے ساری مخلوق دعا کرتی رہے گی اور فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائے رکھیں گے صحیح حدیث ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے آئے میں کیا سنجھاؤں معلیم خود نبی ہیں متعالیم صحابہ نبی خود معلیم ہیں متعالیم صحابہ ہیں پھر صحابہ خود معلیم ہیں تابعین ان کی صحابت سے علم لینے والے تھے پھر تابعین معلیم تھے ان کے باتوائیں ان کی صحابت سے علم لینے والے تھے کتابوں بھی علم اس لئے نہیں لکھا گیا تھا کہ آپ علماء کی صحابت کے بغیر کتاب سے علم لیں بلکہ کتابوں میں علم اس لئے لائے گیا تھا تاکہ علماء کی صحابت میں رہ کر اس علم کتاب کے علم کو علماء کی مجلس سے دو میں اس کی مثال دیتا ہوں میں اس کی مثال دوں آسان اگر آپ کو ایک کتاب خرید لائیں اگر آپ کو ایک کتاب خرید لائیں جس کے اندر ساری بیماریوں کے نام اور ان بیماریوں سے متعلق دوائیں لکھی ہوئی ہوں کہ یہ بیماری یہ دوائے بیماری یہ دوائے تو آپ مجھے بتائیے کہ آیا ان کتابوں کی وجہ سے ان کتابوں کی وجہ سے ڈاکٹر ختم کر دیا جائیں گے کیوں بھئی ڈاکٹر نہیں جائے ضرورت ہے جب کتابیں وجود ہیں اس میں لکھا ہوا ہے یہ بیماری ہے تو یہ دوائے کھاؤ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کے پچے کے بغیر ہمارے ملک میں تو ایک بدنظمی ہے ہی کہ جیسے دکان سے چاہو جو دوائے لیاو بہت کے ملک میں جا کے دیکھو آپ سر کے دردی گولی نہیں لے سکتے کسی دکان سے جب تک ڈاکٹر کا پرچہ اس کے لیٹر پیٹ کے ساتھ دکھوا کر نہ لاؤ ڈاکٹر کا پرچہ لائی ہم دوائے دیں گے آپ کیوں خطرہ ہے میرا کلینک بند ہو جائے گا میرا کلینک کا لائنسنس ضبط ہو جائے گا اگر میں نے آپ کو کوئی دوائے ڈاکٹر کے پرچے کے بغیر دے دی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے اسے حال بتائیے آپ کی نفس دیکھ کر دوائے لکھ کر دیکھ آپ نے کاغذ پر تب میں آپ کو دوائے دے سکتا بھئی ہے صحیح ہے نا بھئی بات سوچ میں آرہے میں مثال دے رہا ہوں بدن کے ایک بیماری کی دوائے آپ ڈاکٹر کی جانس کے بغیر نہیں کھا سکتے علم کے بارے میں یہ خیال ہو گیا بھئی سب لکھا ہوا ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جہاں سے چاہتے ہیں پڑھ کے عمل کرنا سوچنے کی بات ہے جب جسم کے ہمارے ایک دوست اٹھارہ سال قومے میں رہے اٹھارہ سال اب انتقال ہوا ہے قومے میں میں نے پوچھے کیا ہو گیا تھا یہ لگے جی ہوا کیا بس اٹھارہ سال جندا رہے اللہ کا حکم بجے کیا پیش آئی کہ ایک گولی کھالی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر جب ڈاکٹر سے کہا گیا یہ ہو گیا وہ آئے دیکھا یہ دوائے دوائے کے ساتھ ہم نہیں کھانی تھی اس سے دماغے لگ پھٹ گئی ہے قومے میں چلے گئے اٹھارہ سال جندا رہے جس طرح پر ہم سے پوچھ لیتے ہیں صرف ایک پھن کر کے کہ یہ دوائے کھانی ہے یہ نہیں کھانی جب اس جسم کے لئے اس دوائے کا پوچھنا ڈاکٹر سے اتنا ضروری ہے تو بتاؤ پھر علماء سے پوچھ کر چلنا ان کی صحبت میں رہ کر عمل کی عملی مشک کرنا ان کی صحبت میں رہ کر جاننا کہ مجھے کب کیا کرنا ہے کتنے ضروری اور احام ہوگا اس لئے میں عرض کرنا ہوں یہ علماء کی ذمہ داری ہے یہ عوام کو سمیٹے اپنی طرف اور عوام کے ساتھ اختراز بڑھائیں اور مسجدوں میں علم کے حلقے قائم کریں یہی نبوت کے زمانے کا اصل طریقہ ہے مدارس اس کے لئے کافی نہیں ہیں مہا داخلے کی شرائط ہیں مہا داخلے کی حدود ہیں مہا داخلے کی تعداد ہے متعین ہے اور ہونی بھی چاہیے اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا لیکن یہ سارا محلہ جو بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے جن میں اکثریت کو کلمے کی خبر نہیں نماز کے طریقے معلوم نہیں انہیں تعارض نجاست اور غصر جنابت کی خبر نہیں انہیں کون سکلائے گا انہیں کون سکلائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بیان چل رہا مسجد میں صحابہ جوان ہیں سب آپ ممبر سے بیان کر رہے ہیں ایک دیہاتی نے مسید کے دروازے پر آ کر کہا علمین الدین یا رسول اللہ مجھے دین سے کلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو چھوڑ کر بیان چھوڑ کر اتر کر گئے ممبر سے اس دروازے پر گئے مسید کے جہاں دیہاتی نے آواز لگائی تھی روایت میں ہے اتنی در آپ نے اس کو دین سمجھایا اور اسلام سمجھایا اور دین کے فرائض بدلائے کہ آپ کے لئے کرسی لائی گئی کرسی پر آپ بیٹھے کرسی کے پائے لوہے کے تھی ابھی روایت میں اور آپ نے بیٹھ کر اس کو پورا دین سمجھایا سکھلایا صاحب آئیں جا رہے بیٹھے رہے کبھی ایک آدمیوں کو دین سکھلا رہے ہیں پھر آپ واپس آئی ممبر پر آئے پھر صاحبہ زباد شروع کی یہ نہ فرمایا بیان ہونا بیٹھ جاؤ اسی میں اس لئے کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں اور وہ اپنی دین کی کیا ضرورت لے کر آئے ہیں اس لئے میں نے عرض کیا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کے لئے وقت فاضح کریں اور مسجد کے صدا پر قرآن کے حلقے اور مسجد کے صدا پر آنے والوں کو فرائض کی تعلیم دینے کا ماحول بنیں یہ انتہائی ضروری ہے اور سب سے کہتا ہوں میں کہ گشت کے ذریعے لوگوں کو بڑوں کو جوانوں کو بچوں کو سب کو سمیٹ کے لئے آیا کرو گشت کے ذریعے مسجد میں قرآن سیکھنے کے لئے اور علماء کے مجلس سے علم حاصل کرنے کے لئے سب کو سمیٹ کر لیا کرو ہمارے گشت کا موضوع یہ ہے کہ سب کو دعوت دے کر مسجد کے عامات میں لاکر جوڑو کہیں کوئی قرآن سیکھے گا کوئی کلمت سیکھے گا کوئی مسائل پوچھے گا کسی کے نماز میں اس کر آئے جائے گی سارے کام مسجد کے اندر ہو رہے ہیں اس دعوت تبلیغ کا مقصد کسی خاص چیز کو رواج دینا نہیں ہے بلکہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سب کو اعمال مسجد کے ذریعے امت میں لانا یہ اصل اس محنت کا مقصد ہے اس طرح دوستو عزیزو ہمیں علم مسائل کا علماء سے حاصل کرنے چاہئے اور علم اور ذکر یہ دونوں آپ سے متلازم ہیں محلیہ صحفہ ماتے تھے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے بغیر ذکر کے علم ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر کا جغرافیا جانتے ہوئے ادھر گھر ہے ادھر کمرہ ہے ادھر سحین ہے ادھر بترخلا ہے ادھر کچھن ہے جانتا ہے لیکن اتنے اندھیرے گھپ کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا کہ خابنی دیوازے ٹکرائے گا یا کدھر جائے گا اسے گھر کا نقشہ معلوم ہے مگن اسے نہیں معلوم یہ اندھیرے میں کہ دروازہ کدھر ہے کمرہ کدھر ہے اور بترخلا کی دھر ہے اور بستر کی دھر ہے نہیں مگنے آپ دیکھیں کیوں کہ روشن نہیں ہے روشن نہیں گھر کا نقشہ معلوم ہے روشن نہیں ہے بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے انہیں معلوم دین کیا ہے مگر انہیں ان کے فرائض کے ادا کرنے کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عمل کی استعداد ذکر سے بیدا ہوتی ہے جس طرح اندھیرے میں رہنے والے کو روشنی روشنی اس کا قدم اٹھوائے گی جہاں اندھیرہ ہو جائے گا وہاں یہ کھڑا رہ جائے گا بس اس لئے ارز کیا ہے کہ ذکر کا احتمام کرو صبح شام کی تین تین تصویحات باوضو اللہ کے دھیان جمع کر رہے ہیں تنہائی میں اللہ کا دھیان جمع کرو ذکر کا احتمام کرو ایک ربی تیسے رکلے میں کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم ایک ربی تشریف کی استغفار کی یہ صبح شام کے تین 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 تصویحات احتمام سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے کا معمول بنا لو اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے خوب قرآن کی تلاوت کا احتمام کرو اس طرح ہمیں ذکر کا احتمام کرنا ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح عمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیا تو اخلاق خود بخود بنیں گے اس لئے کہ بندے کے اخلاق بگڑتے ہیں اور مزاج بگڑتا ہے اللہ سے تعلق بگڑنے کے وجہ سے اصل بات یہ ہے وہ تو پہلے اللہ سے بے تعلق ہوتا ہے پھر بندے کے عابل کے تعلقات بگڑتے ہیں اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنے کے لئے اجنبیوں کے ساتھ نکلو نائے نائے لوگوں کے ساتھ نکلو اور خدمت کے ذریعے اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرو خدمت کے ذریعے اپنا اخلاق میں کمال پیدا کرو اخلاق امدہ ہوتے ہیں خدمت کی وجہ سے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایک صحابי کو فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ اخلاف اچھے ہو جائیں گے کیوں دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو اس لئے خدمت کرتے ہیں کہ ہمارا دوستیں اس ساتھ نکلے شاگر اس لئے خدمت کر رہے ہیں کہ ہمارے اس ساتھ نکلے بیٹے ہیں اس لئے کہ ہمارے والی سلام اس لئے خدمت کر رہے ہیں نہیں اس راستے میں نکلنے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ عیسی نبی روگوں کے ساتھ جن کو تم جانتے نہیں ہو تاکہ امت میں آپس کی محبتیں تعلق ان سے پیدا ہو جسے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جان پہچان ہو جسے کوئی جان پہچان نہیں ہے اس سے امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی اور امت میں آپس میں تعارف ہوگا اور امت کے آپس میں محبتیں بڑھیں گی اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو فرمایا یا عقسم اغزما غیر یقومک اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی برادری والوں کے علاوہ اپنی قوم کے علاوہ اپنے رنگ اور زبان والوں کے علاوہ اللہ نے فضل فرما دیا اب جماعتیں آتی ہیں ملکوں سے ماشاءاللہ ایک جماعت میں ایک ہی جماعت میں بعض مرتبہ اٹھ اٹھ دس دس ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں ایک جماعت میں زبان الگ رنگ الگ مزاج الگ ملک الگ لیکن سب ایک جماعت یہ ہے یہ ہے امت کا مجتمع ہونا اللہ نے صرف اس کام میں یہ چیز دکھلائی کہ ان کے ایک ہی جماعت میں مختلف رنگ مزاج مختلف زبان ممالک کے لوگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں امت کی اجتماعیت کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو یہی امت کی خورجی کے ختمانے کا اصل ذریعہ ہے جب تک امت طبقاتیں بٹی رہے گی امت کا درمیان خورجی ختم نہیں ہوگی اس لئے فرمایا اللہ کا راستہ میں نکل کر ایک جسے کے اکرام کرو اس خدمت سے اخلاق بنیں گے خدمت سے اخلاق بنیں گے اللہ کا راستہ میں نکل کر اہل کے فرمایا ایک روایت میں کہ اللہ کا تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک دوسرے سے خدمت نہیں لیتا اس لئے اپنی خضروت خود پوری کریں اور ضعیف آدمی تمزور آدمی یا بڑے آدمیوں کا اللہ کا راستہ میں نکل کر خدمت کریں دوسرے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پڑے آپ اللہ کا راستہ میں نکل کر خدمت میں ایسے لگ جاتے صحابہ کے ساتھ کہ آنے والوں کو پوشنا پڑتا ہے محمد کون سے ہیں پتھر آپ اٹھا رہے مسئلہ علیہ کی تعمیر میں جنگل زہر اپریچ ان کے آپ لا رہے ساتھیوں کے ساتھ کھانا پکانے کی خدمت میں وہ فرماتے تھے جس آجکہ میں ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنا آپ کو خدمت کے لئے خود پیش کریں اس سے ہمارے اخلاق میں کیونکہ خدمت کرنے سے کبر ٹوٹتا ہے اور خدمت لینے سے کبر پیدا ہوتا ہے خدمت لینے سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور خدمت کرنے سے توازو پیدا ہوتی ہے کبر ٹوٹتا ہے یہ خدمت کرنا تکبر کو توڑنے کے لئے توازو پیدا کرنے کے لئے اس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کا احتمام کریں اور ساتھیوں کے اجتماعی انفرادی خدمت میں اپنے آنکھوں خود پیش کریں اس سے ہمارے اخلاق میں کمال پیدا ہوگا یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوں اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو اس لئے کہ کوئی عمل اللہ کے اخلاص کے بغیر قبول نہ ہوگا عمل کا ریا عمل کا ریا شرک ہے لوگوں کو نازی کرنے کے لئے عمل کر رہا ہے تو شرک ہے اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کر رہا ہے کمری اس عمل کو دیکھ کر لوگ بھی عمل کی طرف آ جائیں تو یہ عین دعوت ہے یہ عین دعوت ہے شرک ریا اس کو نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کریں ریا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو عمل کرنے والا بتانے کے لئے عمل کرنے یہ ریا ہے شیطان نے لوگوں کو عمل کرنے کے لئے چھپ کر عمل کرنے کا مشورہ دیا کہ چھپ کر عمل کرو لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے نہیں بلکہ کھل کر عمل کرو تاکہ تمہارے عمل سے لوگ بھی عمل کی طرف آئیں اس لئے چاہیے کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر پھرے یہ کہ اس سے اسلام متعارف ہوگا جہاں جہاں سے اسامہ کی جمال گزرتی دی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے تھے جب تک نقل حرکت نہ ہوگی مسلمان اصداد سے بچے گا نہیں آپ لاکھ شور مچاؤ لاکھ اخبار چھاپو لاکھ لکھو رسالوں میں کہ اتنے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں فرائے علاقے میں اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ خود جا کر مرتدین کو دعوت دے کر مسجد کے عمل کے معاہ میں نہ لے آئیں اور ان کو اللہ کے فرائض کی ادائی کی پر نہ لے آئیں کوئی طاقت نہیں ارتداد کو روک لے ہمیں حدیث میں یہی ملتا ہے اور ہمیں صحابہ کی صحت میں یہی ملتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے پر جمع ہوئے تھے صحابہ کی رائے نہیں تھی حضرت عمر نے انکار کیا حضرت عمر نے فرمایا نہیں جماعت جائے گی حضرت عمر نے فرمایا سلسل مشارع کرو حضرت عمر نے فرمایا عمر اللہ کے حکم میں مشارع کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر خود ہی کہہ رہے کہ اگر اس دن عمر بکر اپنی باتیں نہ آڑتے اور جماعت نہ بھیجتے حضرت اسامہ کی تو امت مرتد ہو چکی تھی اس بات کے لیے کہ جماعتوں کے نقل حرکت کے بغیر اسلام مسلمان اجداد سے بچ نہیں سکتا خدا کی قسم اس بات کو اگر قسم کھا کر کہا جائے تو خدا کی قسم بات حق ہے اور یہ بات غلط بات ہے یہ کہنا کہ یہ اس سے کیا ہو جائے گا اس سے کیا ہو جائے گا یہ براہ راست خلائفہ راشدین کے عمل کا انکار کرنا ہے یہ تو اسوار سامنے سیرت کھلی ہوئی ہے کیوں نہیں دیکھتے سیرت کھلی ہوئی ہے حضرت عمر فرما رہے ہیں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے باپ کو ذنیل کا عظم نہ ہوتا اسامہ کی جماعت کروانہ کرنے کا تو امت مرتد ہو چکی تھی یہ بتا رہا ہے کہ جماعت کے نقل حرکت بس یہی ایک راستہ ہے جو امت کو اعداد سے روک سکتا ہے خود جا کر دعوت دینا خود دعوت دے کر لوگوں کو اعداد کے محول سے نکالنا مشروع میں کہہ چکا کہ راکھ بسی کمی کے مدر پر کھڑ ہوگے بیان کریں دوبنے والوں کو اور گرنے والوں کو کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے دیکھو مر جاؤ گے تو میرے خیال سے میں کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ ہلاکی ہو جانے گے بلکہ ہلاکی ہو جانے گے جب تک آپ نے انکالنے کا کوئی انتظام نہ کریں کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے ہم معروف انہائل منکر اس فریضے کے ادا کیے بغیر امت کے لئے نجات نہیں ہے یہ تو قرآن نے کھول کر کہہ دیا اور اس کی عملی شکل یہ دعوت ہے اس کی عملی شکل دعوت ہے کہ امت عملی توبہ معروفات پر آئے اور امت عملی توبہ منکرات کے ماحول سے نکلے اس لئے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آئے یہ تھا اصل کام اس لئے میرے دوستو عزیزوں ہمیں ہوا کے راستے میں نکلنے میں نقل حرکت تو اس راستے کا قیوام ہے قیوام کہتے ہیں جس پر سارے سارے کاموں کا بدار ہوتا ہے خروج دعوت کا قیوام ہے خروج کے بغیر کوئی دعوت نہیں خروج کے بغیر کوئی دعوت نہیں ہے آپ اخبار کا نام دعوت رکھ دیں یہ دعوت نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دعوت اللہ میں نبوت کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں کہ آپ کسی کتاب کا نام دعوت رکھ دیں دعوت ہے محنت ہے اور محنت براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے منصوب ہے اس کے طریقے آج بھی وہی ہیں جو طریق و زمانے میں تھے دعوت محنت ہے دعوت ہے ایک محنت ہے اس لئے میں ارز کر رہا ہوں حقید سے کہ اجداد کی حوائے رکھیں گی نہیں جب تک تم جا کر خود اسلام سے بسلنے والوں کو اور فرائض چھوڑنے والوں کو دعوت دے کر جب تک ان کے معاہم سے نکالا نہ جاوے انہیں عامل کے معاہم میں لائے نہ جائے اس وقت کوئی دعوت نہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے میں نکل کر اپنے آپ کو انہی کاموں کے اندر مشغول رکھے ہیں امت کا غم لیے بغیر امت کا غم لیے بغیر اگر پھرو گے تو کام نہ ہوگا اس کام میں پھرنا امت کی ہدایت تا غم لے کر پھرنا ہے ماتے ہیں ایسے گشت کرو جیسے ڈوبنے والے آدمیوں کو بانی سے نکالنا چاہتے ہو سہلاب سے یا آگھڑتی آدمی سے لوگوں کو بسا کر نکالنا چاہتے ہو اس مہم کے ساتھ گشت کیا جائے جیسا ایک جو ہے آگ پھرٹی آگ میں سے بچانے والے لوگ ہوتے ہیں پھرٹی آگ گل جاتے ہیں بچوں کو نکال کر لے آتے ہیں اندر سے انہیں مہارت ہوتی ہے غوطہ خور ہوتے ہیں ٹوبنے والے کو بچا کر نکالنے باہر میں اس لئے آرز کر رہا کہ یہ گشت ایک یعنی ایک محنت کی اور فکر کی چیز ہے یہ کوئی منٹر گشتی نہیں ہے کہ جیسے جاگے جل کو آ جاؤ اللہ کے بندوں کو ارتداد کے دہانوں سے اور ارتداد کے کناروں سے بچانا ہے ایک محنت ہے اس طرح ہمیں ایک ایک دعوت دے کر عمل کے معاہم میں نہیں کوشش کر لی ہے یہ نقل حرکت اس مقصد کے لئے ہے اس لئے جو جماعت ادھا کر راستے میں نکل نہیں ہیں یا بیرون جانے والی جماعتیں ماشاءاللہ کل معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ جماعت بیرون کے لئے نفت تیار ہیں یہ جہاں بھی جائیں وہاں اسی ترتیب سے کام کریں یہ اپنی مسجدوں میں کام کر رہے ہیں کسی بلک میں جا کر یہ رکھ کہنا یہاں کی ترتیب یہ ہے وہاں کی ترتیب یہ ہے نہیں ساری دنیا کی مسجدیں مسجد نبوی کے تابعے ہیں اور بیٹیاں ہیں مسجد نبوی کے حل سواتے تھے کہ بیٹیاں ماں کے مزاج پر ہوتی ہیں چاہیے ہمیں کہہ جہاں جائیں وہاں کے بقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں بھی سارے عمال مسجد کر کے دکھ لائیں انہیں بھی گھر کے اندر دے عمال عمال دعوت کر کے دکھ لائیں اور جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں جہاں جائیں ماں کے بقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں عملی طور پر یہ آبان سب کر کے دکھ لائیں اور جو جماعت یہاں سے نکل لہی ہیں اللہ کے راستے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو روک لو یہ لا یعنی باتیں وقت کو ضائع کرنے والی عمل کو ضائع کرنے والی بلکہ مقصد سے معافل کر دیتی ہیں پوری طرح اب اندازہ کیجئے نا اوہد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو ان کی والدہ نے کہا میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو اللہ کے رسول صاحب سردشی فرما دے فرمایا ان کی والدہ سے تمہیں اس کو کیسے کہجئے جنتی تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کے بیکار باتیں کیوں ہم ذرا اندازہ کریں سب سے بڑی لا یعنی سب سے بڑی بیماری جو ساتھ چل رہی ہے وہ یہ موبائل ہے جو ہمیں اللہ کے راستے اس کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کس شیطان کے راستے میں چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جسے میں اللہ کے راستے میں لیکن ہماری فکریں ہمارا خیالات شیطان نے ان سب کو مشغول کیا ہوا ہے اپنے طریقوں میں آنکھ کان زبان جو دل میں صحیح بات کے پہنچانے کہ اس اسباب تھے ان کو شیطان انعالات کی وجہ سے گناہ میں مشغول کیا ہوا ہے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے اس کا جسم چل رہا ہے اللہ کے راستے میں اس کی فکریں اس کی آنکھیں اس کی زبان اس کے کان اور اس کا ذہن اس کا دماغ سب کا سب گناہوں کی طرف اور سب کا سب یہ بیکار اور لا یعنی کاموں میں مشغول ہے اس کا جسم چل رہا ہے جماعت میں یہ دکان سے غائب ہے دکان ساتھ چل رہی ہے اس کا بدن دکان میں نہیں ہے ورنہ اس کا بزنیس کے ساتھ چل رہا ہے لوگ موبائلوں پر اب پھر دکان کا کام کر لیتے ہیں خورج کے زمانے میں عمر رضی اللہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کرے اگر وہ گفار کے ہاتھوں قدل بھی کر دیا جائے تم اس کو شہید مت کہو سنو دوسری میں کیا کہہ رہا بڑے لکھنے جماعت میں یارت ساتھ چل رہی ہے موبائل ساتھ رکھا ہوا ہے تھوڑے تھوڑی دیر میں تعلیم سے حلقہ ختم ہوتا ہے ایکوں نے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا بزنس موبائل سے چل رہا ہے تجارت بھی ہو رہی دعوت بھی ہو رہی جس کاروبار سے پلنہ کا یقین نکالنا تھا اس کاروبار کو یقین شکنے کے زمانے میں ساتھ دے کر چل رہا ہے سنا کیا باب میں نے حضرت عمر کا پول عرض کیا ہے فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نکل لے گا زمانے میں تیارت کر لے اگر وہ کفار کے ہاتھوں قدل بھی کر دیا جائے مارکے میں تو اس کو تم شہید مت کہنا اس کو شہید مت کہنا صاحبہ نے کیوں آ کیوں آ کیوں آ میروں بھی نہیں کیا بات ہے وہ تو کافر ہو کہ ہاتھ تو قدل ہوا ہے اللہ کے دنوں کو پھیلانے کے لئے نکلا تھا اللہ کے لئے وقبل کرنے کے فرمایا تم نہیں جانتے اس نے نکلنے کے زمانے میں تیارت کی ہے یہ زمانے میں ضروری تھوڑا ہی ہے کہ آپ کے پاس تیارت کا گودام ہو اور تیارت کی لئے دکان ہو کیوں بھئی ایسا ہی ہے آج کلتے ہیں ایسے تیارتیں چل رہی ہیں کہ آپ گھر بیٹھت تیارت کریں لوگ چیز خرید لیتے ہیں بیچ لیتے ہیں سارا کاروبار ہو جاتا ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی گودام ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو گودام دکان لے کے تیارت کرتے ہیں ایسے بھی تاجر ہیں جو اپنے اللہ کے ذریعے تیارت چلاتے ہیں یہاں سے مال اٹھاویں گے وہاں مال پہنچاویں گے وہاں سے اٹھواویں گے وہاں پہنچا دیں گے چل رہی تیارت اسی تیارت کو گھر بیٹھ کے کرنے اور یہ تیارت جماعت میں نکل کے کرنے تو کیا فرق ہے وہ ضروری بات اس کر رہا ہوں چاہیے تو یہ کہ ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں اس کو لے کر ہی نہ جائیں اس کی کوشش کرو ہر جگہ سہود ہے اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کہیں سے بھی رابطہ کر لو ورنہ سب سے زیادہ دماغ کو خراب کرنے والا سب سے زیادہ عمال کو برباد کرنے والا اور سب سے زیادہ غفرت میں ڈوبونے والا یہ کام ہے اس لئے چاہیے کہ لا یعنی باتوں سے بچیں صرف تین کاموں والا ہوت گزرے یا دعوت میں یا عبادت میں یا تاجم اور تعالیم میں یہی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کے ذریعے لمبے لمبے سجد کرنا اور علماء حق کے مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو چن چن کے مندر پیدا کرنا جیسے عمدہ کے جو نے چن کر کھائی جاتی ہیں اگر یہ تین کام نہ ہوتے دعوت عبادت اور تعلیم میں دنیا میں یہ نہ پسند نہ کرتا دیکھو تو صحیح جہاں تمنار تمر کی تھی اس لئے ہم بھی اس کا عظم کریں کہ انشاءاللہ انہی تین کام کے دماغ عبادت گزرے گا اب جماعتیں نکل رہی ہیں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیک تین قسم کے لوگ وہ ہیں تین قسم کے لوگ وہ ہیں ارے سنو دھیان سے حبودمر نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ ان کو خیام کے دن پاک نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ان کو عذاب دیں گے تین قسم کے لوگ جن میں سب سے پہلا آدمی وہ بتایا کہ جو اپنے ذمہ دار اور امیر سے اس بات پر عہد کرے اور بیعت کرے لیکن وہ اس پر بیعت ہو اور اس پر امیر کی اتعاد اس شرط پر کرے کہ امیر اس کو مال دے گا یا اس کو عہدہ دے گا اگر وہ دیتا ہے تو وہ اس سے راضی رہتا ہے اتعاد کرتا ہے اور اگر مال نہیں ملتے تو اس کی اتعاد نہیں کرتا فرمایا پہلا شخص وہ ہے اس میں کہ جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن نہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے نہ اس کو پاک کریں گے اور اس کو عذاب علیم دیں گے یہ فرمایا اپنے امیر کی اتعاد اور ذمہ دار کی بات کو مان کر چلنا جب تک وہ تمہیں کفر کرنے کا یا نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے تمہاری ذمہ اتعاد کرنا ہے یہ نہیں کہ ہاں جی حکم تو آپ کا یہ ہے لیکن ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کی مقابلے میں وہ اس سے بہتر لگ رہی ہے ہمیشہ کر لیں احد کے میدان میں احد کے میدان میں جبہلے رمات پر پچاس صحابہ کو مدعین کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک امیر ان پر لگائے عبداللہ بن جبیر جیسے جماعتوں کے ذمہ دار بنای جاتے ہیں جماعتوں کے ذمہ دار کہ ہاں اپنے جماعت کے امیر کی بھی اسی اطاعت کرو جیسے اطاعت اللہ اللہ کے رسول کی کی جاتی ہے اس نے کہا آپ نے فرمایا امیر کی اطاعت اس نے میری اطاعت کی جیسے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ ادھر تو امیر صاحب کا حکم کہ نہیں جی یہاں سے نہیں ہٹنا ادھر مالہ غنیمت دشمن بھاگ چکا ہے میدان فتح ہو چکا ہے سب مالہ غنیمت سمیٹ رہے ہیں امیر صاحب اجازت دے دو ہم بھی مالہ غنیمت لینے فضیلت دیے مالہ غنیمت کی امیر صاحب نے کر دی جب تک اگلہ حکم نہیں آئے گا میرے لئے میں آپ کو یہاں سے اجازت نہیں دوں گا نہیں مانے وہ لوگ چالیس صحابہ اپنے امیر کی نافرمانی کر کے جبل الرماد سے نیچے ہوگی